ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ شبہ ہو کہ ایک شخص ہمارے خلاف کسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو کیا ہم چھپکے سے اس کی گفتگو کو سن سکتے ہیں جیسے کوئی موبائل پر بات کر رہا ہے تو ہم چھپکے اس کی بات کو سن لیں یا دو آدمی بات کر رہے ہیں تو ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر ان دو کی بات اس لیے سنیں کہ شاید میری کوئی شکایت کی جاری ہو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کی بدگمانیوں کو دل میں جگہ نہ دیں اگرچہ گھروں کے اندر جوائنٹ فیملیز کے اندر یا آفیسز وغیرہ کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف سادش ہوتی ہیں لیک پولنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی شریعت نے یہ حقیقت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لئے عملی اقدامات کر سکتا ہے جس میں سے ایک عملی قدم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم یعنی غالب گمان ایٹی پرسنٹ آپ کو یقین ہے کہ میرے خلاف سادش ہے ٹونٹی پرسنٹ نہیں ہے تو اس کو بنیاد بنا کر آپ چکے سے کسی کی بات صرف اس نیت کے ساتھ سن سکتے ہیں کہ اگر میری بات ہوئی تو میں کوئی حفاظتی اقدامات کر لوں گا اسی گنجائش ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے اب دو باتیں گر آپ کی ہیں تو چھے باتیں ان کی پرائیویٹ بھی تو ہوں گی ہو سکتا ہے آپ نے گمان کی ہے میرے بارے میں اور وہ اپنی بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو ایسی باتیں پتہ چل جائیں جو کسی کا راز ہو تو اس طرح کان لگا کر تجسس کر کے کسی اور کی پرائیویٹ باتیں سننا یا کسی تھرڈ پارٹی کے راز کو حاصل کر لینا یہ بھی تو شریع طور پر حرام ہے اور اگر کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو پھر اور زیادہ فتنہ منومدار ہوگا کبھی چھکے چھکے سب کی باتیں سنتے ہیں اس لئے آفیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں خود کوئی غلطی نہ کریں اور اس طرح کان وغیرہ نہ لگائیں یہ غیر مناسب حرکت ہوگی